یہ فرمائیے گا کہ صوبہ سندھ کا ایک علاقہ تھر ایسے ہے جہاں پر غزائی قلت کا بہران جو ہے وہ کئی سالوں سے جاری ہے لیکن آج تک جو سندھ حکومت ہے یا جو ذمہ داران ہیں ان کو ان کی باز پرسنی کی گئی ان کو سزا نہیں دی گئی کہ ایسے غریب لوگوں کو وہاں صحت کے مراکس بھی ٹھیک نہیں ہے کہ کم از کم ان سے پوچھا جاتا ان کو سزائیں دی جاتی اور آج جو ہے چیف جسٹرز کا دورہ بھی سامنے آیا ہے تو یہ سارے صورتحال کو رکھ کر آپ کیا کہیں گے کہ چیف جسٹرز آف پاکستان جو بچے مر چکے ہیں دنیا سے جا چکے ہیں کیا ان کو انصاف دے پائے ہیں یا آئندہ کوئی ایسا صورتحال ہو سکتی ہے کہ جو ذمہ دار ہیں ان کو سزائیں دی جا سکیں دیکھئے چیف جسٹرز آف پاکستان نیا ساکب نصار نے آج تھر کا ایک روزہ دورہ کیا ہے دورہ تو یہ مختصر تھا لیکن بڑا بھرپور رہا وزیراعہ السن مراد علی شاہ بھی اس دورے پر ان کے ساتھ موجود تھے چیف جسٹرز آف پاکستان نے تھر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا اور وہاں پر آرو پلانٹ لگایا گیا ہے اس کے بارے میں بریفنگ دی گئی ہے اور اس آرو پلانٹ سے بیس لاکھ گیلن پانی کی روزانہ کی گنجائش ہے اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹرزز کو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ آرو پلانٹ ایشیا کا سب سے بڑا پلانٹ ہے جو شمسی توانائی کے ذریعے کام کرتا ہے چیف جسٹرز آف پاکستان نے مٹھی کے اسپتال کا دورہ بھی کیا اور وہاں جو بچوں کے لیے نرسری قائم کی گئی ہے اس کا بھی انہیں وزٹ کرائے گیا اور یہاں ایک اہم بات یہ ہے کہ مٹھی اسپتال میں چیف جسٹرزز کے آنے سے پہلے وہاں پر رنگ و روغل کا کام ہوا بڑی صفائیاں کی گئیں اور ان کے آنے سے پہلے وہاں پر انتظامیہ نے ایک جالی کیمپ لگایا یعنی ایک بڑی عجیب سی بات ہے کہ ایک جالی کیمپ تیار کیا گیا میڈک کیمپ اس میں جناب علی بیٹ بچھائے گئے جالی مریضوں کا لائے گیا یعنی بالکل ایک جس طرح سے فلموں میں دکھایا جاتے ہیں اس طرح سے اس کا وزٹ کرائے گیا اور جیسی چیف جسٹرزز چلے گئے تو وہ کیمپ ختم ہو گیا لیکن یہاں پر چیف جسٹرزز نے اپنے دورے میں میڈیا سے گفتگو بھی کی اور ان کا یہ کہنا تھا کہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے تھر میں بہت کام کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے ڈیپلو میں ایک اسپتال کا دورہ کیا جس کی ایک سری مشین بڑی مشین خراب ہے طویل عرصے سے اس کو ابھی تک ٹھیک نہیں کیا گیا اور جو چھوٹی مشین ہے وہ ناکافی تھی اور اسی طرح اس اسپتال میں آپریشن تھیٹر تو بنا وہ ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہاں کوئی سرجن نہیں ہے تو یہ ساری صورتحال رہی صحت کے حوالے سے جو وہاں معاملات ہیں اس پر چیف جسٹس نے سن حکومت کو ہدایات جاری کی ہیں کہ وہ اس کارکردگی کو بہتر کریں وہاں لوگوں کو صحت کی سہولیات پراپر طریقے سے دیں اور جو بچوں کی اموات ہیں اس حوالے سے اپنی کارکردگی بہتر کریں وزیرالہ نے جو ان کو پریزنٹیشن دی جو ان کو باتیں بتائیں اس پر چیف جسٹس کا یہ کہنا تھا کہ وہاں قہد صالح کے حوالے سے سن حکومت نے اپنی کارکردگی کچھ بہتر کی ہے گزشتہ سالوں کے برعکس لیکن جہاں تک وہاں پر اسپطال کا تعلق ہے یا پھر وہاں پر تعلیمی اداروں کا تعلق ہے تو اس سے چیف جسٹس بلکل بھی مطمئن نہیں ہے وہاں پر انہوں نے ہدایات دی ہیں کہ اس ساری صورتحال کو بہتر کیا جائے تاکہ دھر کے لوگوں کو اچھی صحت کی سہولیات بھی جا سکیں سائز اللہ صاحب ایک بات اور بتائیے گا جیسے آپ نے تفصیل سے بتا دیا کہ کس طرح سے جالی کم بھی لگائے جاتے ہیں دورہ بھی ہو گیا سب کچھ ہو گیا لیکن سوال یہی ہے کہ چیف جسٹس بھی یہ بات سمجھتے ہوں گے کہ جو چیزیں ان کو دکھائی گئی ہیں وہ ٹھیک نہیں ہوں گی یا جن لوگوں نے کہا ہے کہ چیف جسٹس نے خود کہا کہ آپ ان کو صحیح کر لیں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگ تو بچے تو پھر بھی مر رہے ہیں جو ذمہ دار ہیں ان کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا ان کو کیوں نہیں عدالتوں میں بلا کر پوچھا جارہا ان کو سزائیں کیوں نہیں دی جاری دیکھیں سن کے جہاں تک معاملات ہیں یہاں بیٹ گورنس اوپر سے لے کے نیچے تک پھیلی گی ہے یہاں پر تھر کا یہ معاملہ آج کا نہیں ہے بہت پہلے کا ہے اور یہ تھر کا معاملہ چیف جسٹس نے گزشتہ کچھ عرصے سے اٹھایا تو اس کے بعد یہاں پر کچھ بہتری نظر آنے لگی ہے لیکن اس پر بھی یہ صورتحال ہے کہ اسپطالوں کی جو حالت اظہار ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے تھرکے ہم نے بھی کئی بار دورے کیے ہیں اور وہاں یہ صورتحال دیکھی ہے اصل میں کیف جسٹس نے ان کو جو ہدایات جاری کی ہیں اس سارے معاملے کی ریپورٹ طلب کیے خود جا کے دورہ کیا ہے تو اب شاید سن سرکار جاگ جائے اور وہ کچھ وہاں بہتری کی صورتحال پیدا کرے لوگوں کو وہاں سہولیات میسر ہو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے وہ جن کا انتقال ہونا تھا وہ معصوم بچے تو انتقال کر چکے ہیں وہ تو دنیا سے جا چکے ہیں وہ تو واپس بھی نہیں آ سکتے ہیں اور اس کے لیے سے ان حکومت نے ایک لمبہ چوڑا عذر پیش کر رکھا ہے اور وہ آداد و شمار میں علجہ دیتے ہیں کچھ وہاں لوگوں تو اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو بچے چلے گئے وہ تو چلے گئے لیکن جو اب ہیں تو اب شاید ہم کچھ امید کر سکتے ہیں کہ چیپ جسٹس کے اس حالیہ دورے کے بعد صحت کی صورتحال وہاں مزید بہتر ہوگی ہسپٹلز پہ وہاں عملہ پہنچے گا اور وہاں جو مشینری موجود ہے وہ فنکشنل ہوگی وہ کام کر سکے گی تو امید کی جا سکتی ہے کہ شاید آئندہ آنے والا کچھ عرصہ تھر کے شہریوں کے لیے وہاں کے رہنے والوں کے لیے بہتری کی امید لے کر آئے